بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین ایک ارام ایک صاحبہ ہیں ہینا کا اثر ان کا سوال ہے اشمیرہ نام کے کیا معنی ہے اور ایک نام کے تعلق سے سوال ہے کہ زرنش نام کے کیا معنی ہے چنانچہ یہ جو اشمیرہ نام ہے اشمیرہ نام کسی بھی اردو عربی یا فارسی لغات کی کتاب کے اندر نہیں مل سکا ہے کافی تلاش کے باوجود کسی بھی کتاب کے اندر یہ اشمیرہ نام نہیں مل سکا یہ بظاہر ایک محمل لفظ ہے ایک بیمانہ لفظ ہے جس کا کوئی معنی کتاب کے اندر نہیں ہے اس لئے اشمیرہ نام رکھنا تو بالکل بھی درست نہیں ہے اشمیرہ نام کے کوئی معنی کتابوں کے اندر عربی فارسی اردو کی لغات کے اندر اس کے معنی نہیں مل سکے ہیں دوسرا نام ہے زرنش زرنش نام یہ بھی کسی بھی اردو فارسی عربی لغات کے اندر یہ لفظ نہیں مل سکا عربی یا اردو لغات کا یہ معنی نہیں ہے ہاں مسیحی کتب کے اندر یہ زرنش کے معنی لکھے ہیں الرجل العابس یعنی تر شروع شخص تر شروع شخص یعنی جو سخت مزاج ہوتا ہے تو اس معنی کے اعتبار سے بھی یہ نام رکھنا درست نہیں ہے تو بظاہر دونوں نام اشمیرہ ہو یا زرنش نام ہو یہ دونوں ناموں میں سے کسی بھی نام کے معنی نہیں مل سکے اور درست نہیں ہے اشمیرہ نام کے معنی تو کتابوں کے اندر ہی موجود نہیں ہے اور زرنش نام یہ مسیحی کتب کے اندر اس کے معنی لکھے ہیں تر شروع شخص اس معنی کے اعتبار سے یہ زرنش نام رکھنا بھی درست نہیں ہے ان کی جگہ ہم کوئی بھی اچھا بمانہ نام رکھیں یا صحابیات کے ناموں کے اوپر ہم اپنی بچیوں کے ناموں کو رکھیں نئے نام کے چکر میں ہم کوئی بھی بمانہ یہ غلط نام اپنی بچی کا نہ رکھیں کیونکہ قیامت کے دن ہم سب کو اپنے ناموں کے ساتھ اپنے اباؤ اجداد کے ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا تو جس کے نام اچھے ہوں گے تو ساری دنیا کے مجمع کے سامنے اس کی عزت بھی ہوگی اور جو برے نام والا ہوگا جب اس کو ساری دنیا کے سامنے اس کا نام لے کر پکارا جائے گا تو وہاں پر اس کو شرمندگی ہوگی کہ کتنا برا نام میرا جو ہے رکھا ہوا تھا چونکہ وہاں پر ہر ایک کی زبان حربی ہوگی ہر ایک اس کے معنی کو سمجھیں گے اس لئے ہم کو اچھے معنی وارا نام رکھنا چاہیے صحابیات کے انبیاء کرام کے ناموں کو ہم کو اپنے بچے کے نام رکھنے چاہیے یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہیں فقط واللہ وعالم